پاکستان کے عوام نے ان کو اوٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے لوگوں نے ووٹ دیا مجھے خود لاب سپیکر جی شکریہ یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا جس حب کا آخری چکڑائی ہے اور ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جو رہے پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تعفض اور دفاع کروں گا جب سپیکر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آئین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ در خورے اتنا نہیں سمجھتی ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کلوار کرتی ہے ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا نئی پارلیمنٹ جناب سپیکر یہ اوپر میں نسخہ تجویز کرتا ہوں میں نسخہ تجویز کرتا ہوں یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکھرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کتا وہ افادار اللہ خیصی فروچ میں ہے جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹی ہے ہماری جمہوری پارٹی ہے بیانہ واش شریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ الف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لیں نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جوسیدہ رنگ کا رول نہیں ہوگا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں دوسرا ریزولوشن جناب سپیکر کہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمین میں کیا نہیں جناب سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری جنسیاں نہ ہوں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو فوج نہ ہو لیکن انہوں نے مربانی کرنی ہوگی انہوں نے مربانی کرنی ہوگی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونس دیں گے ورنہ ہم عوام کی طاقت سے چونس دیں گے چونیوں میں ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جنین جو جج جو سیاسی کرکن جو سیاسی لیڈر ہماری اس آئین کا اعترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مردہ بات جو ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مردہ بات ہماری آئین میں بھی ہماری آئین میں بھی جو سیاسی کر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویش کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے جس بھنڈے انداز میں جس بھنڈے انداز میں اس طفعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندھی پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنیلوں کے بنائے ہوئے سارے کیل کو الٹ دیا جناب آپ نے تو آپ نے تو جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانہ ہوگا وزیر خارج فلانہ ہوگا وزیر داخل فلانہ ہوگا کسی کے باپ کی میراز ہے یہ کریں گے بریوو بریووش دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے بھی ہیں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح وہاں کی پینگ دیا سیستم کو اب جنابی سپیکر اس سنشن کا ایک ہی علاج ہے معافی چاہتا ہوں جنابی سپیکر تین ریزولوشن بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے مارشلہ کی مخالفت کی نوکریوں سے گئے دوسری مارشلہ کی مخالفت کی وہ نوکریوں سے گئے تیسری مارشلہ کی مخالفت کی وہ جو گئے یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل مسلم لیگ کے بہترین وکیل عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فیام کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشلاؤں کا ساتھ نہیں دیا یہ ریزولوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو وہ ساری مراہد دینی چاہیے جو ان سے چن لے گئی تھی اور جن وکیلوں نے جن ججو نے مرشلاؤں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نکرین سے نکال دینا چاہیے اگر امنے پاکستان کو چلانا ہے اگر امنے پاکستان کو بچانا ہے جناب سپیکر دوسرا جناب سپیکر ریزولوشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راؤں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بولوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملیٹر بننا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیادی جمہوریت کے لیے وہ بھی تاریکی میں پڑے ہیں ان کے لیے رضیلوشن آنا چاہیے کہ دیار دے ہیروز آف ڈیمارکریسی شہید ہے جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہے سندھی ہے ہندو ہے مسلمان ہیں دیشوڑ بھی ڈیکلیئر برٹائرز آف ڈیمارکریسی ان کے خاندانوں کو وہ کچھ ملنا چاہیے اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سنیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے بنجابیوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر دیشوڑ بھی ڈیکلیئرڈ جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے او سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی اور کوئی جرنیل کوئی جاسوسی ادارہ سیاست میں حصدار نہیں ہوگا جن جن جرنیلوں نے جناب سپیکر جناب سپیکر جس بونڈے انداز میں جناب سپیکر آپ یقین نہیں کریں گے ایک ایک عرب روپیر لوگوں سے لے گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں شریف آدمی ہوں ڈرک سپیکر کاتل سماج دشمن جناب سپیکر جس انداز میں ہمارے ان جن 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 جنرلوں نے پیسے لیے ہیں پیسے کی ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں ہمارے چیف اف سٹاپ سے میرے ریکویسٹ ہے وردی میں لوگوں کے حقوق پیڑا کا مارا گیا ہے جن جنرل جن جن روپیر جناب سپیکر پاکستان بنے گا پاکستان ہمارے ملک کے جناب سپیکر میں ریکویشٹ کرتا ہوں آپ سے آئیں ہم سب توبہ کریں میں بھی شامل ہو جاؤں گا جرنیل توبہ کریں جج توبہ جو کچھ ہم نے کیا ہے پاکستان کے بننے تک ابھی تک ہم توبہ کریں اور ہمارے جرنیل سیدارے اپنے آئین کے اس میں فریم میں لیتے ہوئے کام کریں یہ بڑی اہل لوگ ہیں جناب سپیکر پاکستان ایشن ٹائگر پاکستان بہترین اسلامی جمہوریت یہ سب کچھ ہو جائے گا جناب سپیکر میں مشکور ہوں آپ کا آپ کے دوستوں کا اس پارلیمنٹ سے امید ہے لوگوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ جناب بات ہمیں تھوڑا سو ڈل رکھنا چاہیے میں واحد آدمی تھا آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی پھر اپنی شور دیا تھا میری ان سے علیک سلک محمولی بات ان پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جناب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائک کھون ہے میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو میند مولی بات نہیں کیا مجھے